وہ ریٹنگ لینے کا طریقہ پتہ ہے کیا کہ میں جو آپ سے بھی بات کر رہا ہوں آپ اس کیمرے میں جو ریکارڈنگ جا کے دیکھیں گے نا دوبارہ کبھی تو آپ کو یہ ساری بات سلو محسوس ہوگی آئیست آئیست جب آپ کیمرے میں ہونا تو you have to be 2.5 ڈھائی ہونا تیز شلنا ہوتا آپ کو پھر لگتا ہے کہ بات ٹھیک ہو رہی ہے تو بھائی سب ہمارے علماء کو کسی نے تربیت نہیں دی کہ وہ تیز بولیں ہمارے علماء کو کیا پتا ہے تیزی جلدی شیطان کا گام آپ مفتی منیب سے فون ملا لیتے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ڈیڑھ منٹ کچھ اور کہتے ہیں پھر بات پہ آئیں گے تو وہ ڈھائی منٹ ہی تھے پروڈیوسر کے پاس سو یہاں جو جواب دینے والا ہے he has to be supersonic energetic clever and to the point میڈیا اس میں کوئی سروس نہیں دیرا بیٹا میرا نہیں خیال اگر میڈیا کو سروس دی رہا ہے اس وقت تو انتہائی انتہائی self centered اور تیسری چیز جو کہ شاید آپ کو انشاءاللہ اللہ جو فیل میں جائیں گے تو علم ہوگا یہ جتنے علماء کی شکلیں آپ زیادہ دیکھتے ہیں جو آج کل آج پاکستان میں نہیں ہیں اس کی وجہ کہ جب وہ پاکستان میں تھے اور آپ کو ہر چینل پر نظر آتے تھے پوری چالیس چالیس پچاس پچاس لوگوں کی ٹیمیں لے کے جاتے تھے چینلز میں یہ ہمارے پچاس لوگ تم نے ہائر کرنے ہیں یہ پروڈیوسر میرا اسسسنر پروڈیوسر میرا ریسرچر میرا فلانا میرا ٹی بوئی میرا یہ سب لوگ میرے ہیں اور چینل ان لوگوں کو سیلری دیتا تھا آج آج یہی ہو رہا ہے کونسی ریالیٹی اور کونسی فکشن یاد یہ بھئی معنی ہے یہ پرسیپشن کی غلطی نہیں ہے یہ بھئی معنی ہے ہمارے علماء بھی اسی میار کے ہیں جس میار کا وہ پروڈیوسر ہے اور اس نے سیل کرنا ہے پھر اختلاف پیدا کرنا ہے ہم کس بات کو دیکھتے ہیں ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں ایک منی کو دیکھیں گے ہم ضرور اور دوسرا لڑائی دیکھیں گے ہم ضرور اگریسیب نیچر ہے نا ہمارا یا ہم ہمارا مزاج جو ہے وہ امراو جان والے یا بالکل اگریسیب دو اکسٹریمز کے اندر پیسے ہوں جہاں پہ آپ نے بٹوارہ ڈالا ہم نے وہاں پہ چینل کو روک دیا آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کس قدر خکرناک بات ہے اس کا مطلب ہر لمحے ہر شخص یہ ہر چینل پہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ یہاں پہ آکے ریبورٹ کو روک دے کسی کا یہ فرض نہیں ہے کسی کا یہ فرض نہیں ہے وہ پیغام کو پہنچائے وہ ریٹنگ پہنچاتا ہے اور ریٹنگ ہر ایک گھنڈے بعد آتی ہے کہ آج اس وقت آپ کی ریٹنگ جو ہے وہ مالنگ شو میں کتنی گئی اس کی کتنی گئی اس کی کتنی گئی آپ اس وقت ایڈجسٹ کر رہے ہو دین کیسے کیا تعلیم مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میری نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں میں دو کے ساتھ جماعت کر سکتا یہ آنسٹی آف پورپرز نہیں ہے اس لیے یہ معاملہ انتہائی خطرنات ہے آپ پرپیر نہیں ہو سکتے جب تک کہ آج کی کنٹیمپوری نالج اور آپ کے پاس قرآن کی دونوں نالجز جو ہیں یہ بالکل برابر نہ ہو دوسرے کا جواب ہے کہ ہم ایسے کہاں سے لائیں ہمارے پاس نہیں ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ علماء بنے نہ ایسا کیوں ہے کہ جو آپ کا بھائی جو ہے وہ بی اے پاس نہیں کر سکا میٹرک پاس نہیں کر سکا اس کو آپ نے حافظ بنا دیا اور جو غورمنٹ کالج میں آ سکتا ہے وہ حافظ نہیں بنے گا آپ اپنے محلے کی امامت لینا آپ قرآن پڑھیں نہ آپ حدیث پڑھیں نہ کس نے روکا آپ کو جمعہ آپ پڑھایا کریں خطبہ پھر ٹھیک ہوگا خطبہ پھر ٹھیک ہوگا ہم اپنی ذمہ داری لون کرنا چاہتے ہیں کسی تین ہزار روپے پر منت کے آدمی کو یہ اس میں میں بھی اتنا ہی کرمنل ہوں جتنا کہ وہ نلائک ہے میں اپنی ذمہ داری کیوں نہیں لیتا کس نے روکا آپ کو کہ آپ نہ جمعہ پڑھیں لیکن آپ میں سے آدھوں کو تو عزام نہیں لینی آتی ہوگی ان میں سے آدھوں کو جماعت نہیں کرانی ہوتی ہوگی تمام والدین ہمارے جب مرتے ہیں تو ہم لوگوں کو باہر جب بھگوا کر لاتے ہیں کہ نہلا ہو ہمارے ماں باپ کو جنہوں نے ساری زندگی ہمیں نہلایا ہوتا ہے اس سے میں کیا لفظ استعمال پر ہوں پہلی بات پہلی پہ مائنسٹ کیسے چینج کرتے ہیں حضور ایک بچہ دو ایزمپل کنگر بڑی عدب اور معذرت کے ساتھ جو کہ نارمل ہے نارمل کے دنیا میں کوئی دیفنیشن نہیں ہے ویسے نارمل ہے وہ پڑھتا ہے لکھتا ہے عقل سیکھتا ہے اس کو ایک پروسس میں پڑھنا پڑتا ہے لیکن جو بچہ سپیشل چائیڈ ہوتا ہے جو عقل نہیں رکھتا جو بول نہیں سکتا جس کا آدھا کروموسوم نہیں ہے یا ٹیڑ ہے اس کو کہتے ہیں سپیشل چائیڈ اس کو کیسے پڑھاتے ہیں پیکٹوریل تصویروں سے وہ اپنی ساری زندگی میں پندھرہ بیس تصویریں یاد کرتا ہے بس کتنا ہی ڈیٹا ہوتا ہے تو بھائی صاحب یہ ویڈیو جو ہے نا یہ تو اس آدھے کروموسوم والے کو بھی یاد کروا دیتا ہے تو ہم تو پورے کروموسومز والے ہیں لیکن ہمارا بہیوئر اس سپیشل چائیڈ جیسا ہے ہم ویڈیو کو دیکھ کے امپریس ہو رہے ہیں ہم کانٹنٹ سے نہیں امپریس ہوتے کتنے چینلز ہیں دنیا میں اس وقت پاکستان میں لے لوگ جن کے کانٹنٹ کے لیے پڑھے لکھے لوگوں نن نن ہم ویڈیو سے امپریس ہو رہے ہیں یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے یہ ویڈیو آپ کے ذہن سے کیسے جائے گا آپ ویڈیو کی بجائے اپنے انکر کو انٹرلیکٹ رکھیں اور پھر آپ اپنا تجزیہ اپنے تائم کر سکیں یہ آپ کے لیے ایک بہتر راستہ ہو سکتا ہے جس طرح اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ ہر شخص کو شعب ہوتا ہے کہ وہ بورڈ کا درخت بنے اور اس کے نیچے آکے سارے لوگ اس کے سائے کو انجوائے کرے لیکن جب وہ بورڈ کا درخت بنتا ہے تو اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اسی بورڈ کے درخت پر سب سے زیادہ پرندے آکے پوٹی کرتے ہیں سب سے ہر گاندی سی درخت پر نیچے ہوتا ہے وہ گاند کوئی نہیں لینا چاہتا بورڈ کا درخت سارے بننا چاہتے ہیں بھائی سب get out read قرآن understand حدیث get into your own محلہ and street take charge of your mosque at least your own home move forward as a producer and then look back جب تک نوکری ہے نا یہ پھر آپ وحی کریں گے جو کہ ماسٹر شاہد یہ نوکری ہے جب یہ نوکری نہیں ہوگی نا پھر تبدیلی آئے گی سوال کی رہا کہ سائنس کی دریافتوں اور چاہتوں نے لوگوں کے دیگوں میں اب وہاں پہلے 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 لیکن کیا اسلام سے ایک جدید چیز ہے تو اگر نہیں تو کیسے وہاں کو کہے لگے یہ عدب کے ساتھ میرے خیال میں گورنمنٹ کالج میں اس سوال نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ کہ اس سوال کا پس منظر یہ ہے کہ یا آپ کو جدید کا نہیں پتا یا سائنس کا نہیں پتا کون سی جدید سائنس ہے جو کہ اسلام کے اگینسٹ ہے یا کون سا وہ اسلام ہے جو جدید سائنس کے اگینسٹ ہے which one that's bogus اب بھام پیدا کر دی ہیں کس چیز کے اب بھام پیدا کر دی ہیں قرآن کو تو بھی چھوڑی دونا اس پہ تو آپ کے کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں چھوڑ دو حدیث دیکھو کیسی متشابہ ہیں صحابی آتا ہے رسول پاہ صلی اللہ سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ جب دجال کا زمانہ ہوگا اور میرا بھائی وہ قتل کرے گا اور پھر اس کو زندہ کرتے گا تو کیا وہ میرا بھائی ہوگا دجال کی نشانی کیا ہے کہ وہ مرے ہوئے کو زندہ کرے گا جب وہ اس کو وہ قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا تو کیا وہ میرا بھائی ہوگا فرمایا اس جیسا حدیث ختم مجھے حدیث کبھی سمجھ نہیں آئی تھی until one very fine morning ایک سٹال پہ میں نے time magazine دیکھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا dolly dolly کون تھی ایک وہ بکری جو کہ بغیر بن باپ پیدا ہوئی kloning وہ وہاں کھڑے کھڑے کیونکہ میں اسے ڈیر سوٹ پہ میں خریدنا مناسب نہیں سمجھتا تھا وہاں کھڑے کھڑی میں نے اس کو پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اب ہم اسی بکری کے من کے سیل سے اسی کا بچہ create کر سکتے ہیں this is kloning تب مجھے وہ حدیث سمجھ آئی اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ وہی ہوگا اس جیسا یار کونسی سائنس ہے کم ہمیں علم نہیں ہوتا ہمیں علم نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث جو ہیں یہ تھکے ہوئے ہارے ہوئے لوگوں کا ایک فلسفہ ہے یہ جیتے ہوئے موسٹ انٹیلیکچن لوگوں کا حصہ ہے اس کے لئے کنٹیمپری علم آج آپ کو نہ نہ پتا فرائیڈ کون تھا آپ کہیں گے یار یہ بفتگو نہیں ٹھیک ہو سکتی اقبال کسی کو نہیں آتا فرائیڈ کا پتا ہونا چاہیے یہ سٹائل ہے that's it کوئی ایسا پرسیپشن دیکھو میں تمہیں اقبال بتا ہوں قرآن جو ہے نا یہ تحقیق کی کتاب نہیں ہے یہ تخلیق کی کتاب ہے تحقیق ہم نے کرنی ہے زمانے میں اس تخلیق تک پہنچنے کے لئے جب وہ تخلیق تک پہنچ جائیں گے اس کے بعد زمانہ رک جائے گا اگر فرض کرو زمانہ نہیں رکتا تو بھائی ہم خدا بدلیں گے ہمارا خدا فیل ہو گئے خدا کو موقع تو دو خدا کو موقع تو دو ساری سائنس اس جگہ تک پہنچتی ہے جہاں تک خدا نے فیصلہ سنایا ہوتا ہے اس کے بعد آگے نہیں جاتی خدا نے فیصلہ سنا دیا کن زی حیات پانی سے پیدا ہوئی مولوی نلائک تھا جیل میں تھے ترجمہ کرتے ہوئے لکھ دیا کن زی حیات مطفے سے پیدا ہوئی بریکٹ میں پانی لکھ دیا بھائی تم کیسی بات کرتے ہو خدا کافی ٹھیک ہے وہ کدھا اپنے آپ کو دیفنڈ کر سکتا ہے بھائی ہم مطفے سے نہیں پیدا ہوئے تانی سے ہوئے سائنس پہنچی نائنٹین نیٹی فور میں اس بات پہ اب ان کو اپنی تفسیر ٹھیک کرنی پڑی نا جو سینیٹر صاحب نے کی بات میں کن زی ہے اللہ نے فیصلہ سنانا ہے اور آپ نے اس تک پہنچنا ہے اس فیصلے کے بعد آگے کچھ نہیں زمانہ وہاں ختم ہو جائے گا اور اپنے راستہ بدل ہوگا اس لئے اس بات سے نہیں گھبرائیے گا کہ فیملی ہاسپٹل پنڈی میں بیٹھے تھے تو ایک ڈاکٹر صاحب نے پوچھا انہوں نے کہا جناب آپ یہ مت کمپیر کریں اسلام کو سائنس سے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر کسی کا جوڑا بنائے تو پہاڑ کا جوڑا کیا ہے اب میں کہہ سکتا تھا پہاڑی میں نہیں کہا یار اتنے سمجھدار ذہن اتنے سمجھدار ذہن یہ نہیں سمجھ سکتے کہ نیوٹرون اور پروٹون نیگٹیو اور پوزیٹیو ہو سکتے ہیں یہ پہاڑ کو پہاڑی سے تھوڑی کمپیر کرنا ہے یہ بیس کو بنیاد کو کمپیر کرنا ہے اب وہاں جائیں گے تو آپ کو کوئی طرح نہیں ہونا چاہیے ہر چیز کا جوڑا ہے کوئی چیز ہنڈرڈ پرسن پرفیکٹ پوزیٹیوٹی میں نہیں ہوتی کچھ بھی ہنڈرڈ پرسن منفی میں نہیں ہوتا یہ جوڑ ہے دنیا میں اگر خدا نے ایک امت کو کہا کہ تم نے اونٹ نہیں کھانا ہمارے لئے اونٹ elite food ہے ایک قوم کو اللہ نے کہا تم نے دنبے کی چربی نہیں کھانی ہمارے لئے elite food ہے دو پوٹیوں کے درمیان چربی ڈال کے کھائیں گے بھائی یہ خدا کے فیصلے ہیں اس میں ہماری کوئی say نہیں ہے right and wrong نہیں ہے it is god's will and wish to do this یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ اس کی will کو surrender کرتے ہیں کہ اپنی desire کو surrender کرتے ہیں خدا سے بڑا سائنس دان کون ہو سکتا ہے جو تخلیقار ہے سائنس کا ہم کیوں ابحام کہتے ہیں ہو سکتے ہیں آپ ابحام لائیے اگر خدا اور اللہ کا رسول اس کا جواب نہیں دے سکتے mazala 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 تو ہم کسی اور کو ڈھون لیں گے سر آپ کو پتر مانکہ رہا ہے آپ کو پتر مانکہ رہا ہے آپ کو پتر مانکہ رہا ہے اور آپ سے دوستوال آگا ہے آپ نے ملانا اس بات کو بڑا پچھٹی زیدن کیا میں آپ کو بھی آپ کو جو میں ڈھائی سال منارس میں بڑا رہے ہیں تو کیا یہ بات صحیح ہوگی کہ سارے اپنا قرآن کو سٹرٹریگی میں پول کروا دیا جائے کہ سارے نہیں کرائے لیں جیسے آپ نے آپ کو سکسام صاحب کو مسائل نہیں رہو کے سارے صاحب کی مسائل نہیں رہے ہیں ایک لئے دوسرا ہم نے لوجک کے اوپر بات کی منتر کے اوپر مسائل کو پرکھنا چاہیے تو اسلام کے لئے کچھ چیز ایسی موجود ہیں کہ جو اکرد کی اس کلاس اُلند ہے مثلا آپ باقی مراج جنے یا چاند کو دھونے کا واقعہ ہے اگر اس پر ہم لوجک پر پرکھنے کی کوشتے کے لئے تو بندہ دل جائے اکبال میں ایسے میلے پر بات دیتی ہے گزر جاکت سے دھا کے ایک چاند کے اگر دائیں گو یہ بہت سوالہ ہے میں کلاس میں یہاں نیچے بیٹھا تھا اردو کے مارک جلانی صاحب کے تیچے میں نے ان کو کہا اکبال صاحب یہ کہتے ہیں انہوں نے کہا اینا میری کلاس بھی نہ آنا جس نے اکبال کو صاحب کہہ دیا اس نے اکبال کو گرا دیا میں اکبال کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن بھائی صاحب بات ذہن میں یہ رکھیے گا کہ پویٹری جو ہے نا اس میں گنجائش ہوتی ہے نصر میں گنجائش نہیں ہوتی سو اکبال نے بھی جب اکبال بننا تھا نا تو اس کو ریکنسٹرکشن آف ریلیجز تھوڈ لکھنی پڑی تھی سو پہلی بار دوسری بار میں بالکل نہیں کہتا کہ مولوی حضرات جو ہیں میری یہ جرد ہی نہیں ہو سکتی کہ میں ان کو کہوں کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہے یا میں ان کو پریٹیسائز کروں میرے خیال میں اگر یہی مولوی جن کو کہ ہم پریٹیسائز کرتے ہیں نا ہوتے تو آج پورا کا پورا جو سیکلر فورس آف سوسائیٹی ہے وہ آپ کو کھا چکا ہوتا ہے یہ ہمارے سیف گارڈز ہیں پہلی بار میں ان کو اس سے بہتر دیکھنا چاہتا ہوں یہ میری پریٹیسائز ہیں مسال ایک چھوٹی سی اگزیمپل دوں آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ انگلینڈ میں تھے تو اسرار صاحب کا اپنا مزاج تھا کہتے ہیں میں روزے رکھیں پاکستان جاو آنگا ہم نے کہا جی ہمیں لینڈ سے پاکستان روزے رکھنے یا روزے رکھ لیں میں نہیں یہاں پہ نظام ٹھیک نہیں ہے فلاں ٹھیک نہیں ہے یہ نہیں ہے بڑا انہوں نے نا لطاڑا ان کے اس دنوں میں ایک ڈاکٹر جلیل صاحب تھے ہمارے ماں پر پڑے تھے دوست انہوں نے کوئی گھٹنے چینج کیے تھے جلیل نے کہا اچھا میں آپ کو ایک مسجد میں لے کے جاتا ہوں وہاں آپ دیکھیں اگر احتمام ٹھیک ہے تو ہم سنٹر لندن سے تقریباً کوئی پونے گھنٹے کی ڈرائیف پر ایک مسجد میں گئے اور اس مسجد میں تلاوت ایسی عالی اراکی سٹائل اراک کی جو تلاوت ہے وہ دیفرنٹ لبو لہچہ ہے اس کا اس میں ہم سوری مسجد میں ہم ہو رہا اوہو اللہ صلی اللہ محمد وآلہ یاد کہہ مت ہوگی نا کس جگہ پر آ گئے ڈاک صاحب کو طہرہ ڈاک صاحب بکرمال نہ جھونتے جھونتے سورے بندے وہاں پہ باشا شروار انچی روزے رکھنے لطف آ جائے گا اس نے گھمایا اس کے بعد واپس لے گئے ڈاک صاحب نے کہا تو نے مجھے اس مسجد میں رہنے کا میرے انتظار انہوں نے کہا ڈاک صاحب یہ مسجد نہیں ہے میں یہی کہہ ڈاک صاحب یہ یہودیوں کا سکول ہے یہاں پہ یہ لوگ تیار ہو رہے ہیں none of them is a مسلمان میں نے اس بات میں یقین ہی نہیں کیا میں نے کہا جلیل ہے ہی ذہنی طور پر کیونکہ گجرات کا رہنے والا ہے نا تو کم ذہن آئی ہے اس کو پتہ ہی نہیں آئی گھٹی ہے انسان کو یہ کہاں تم قواز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے امون پہ مارنی تھی نا بات اس کے بعد دبائی اترے نمزان میں گلف ٹیپ ایک بہت مشہور کمپنی ہے جو کہ فانینشل اڈوائزرز ہیں شیخ محمد کے وہاں بیٹھے تھے تو وہاں پہ فون کے اندر ہی جو فون پڑے وہاں پہ آزان شروع ہو جاتی تو سارے جا کے دفتر سے نماز ادا کرتے تھے جو سب سے زیادہ باشرہ تھا وہ نماز کے لیے نہیں آتا تو میں نے وہاں پہ پوچھا شیخ سے میں نے کہا یہ نماز کے لیے کرتے ہیں because he is not a muslim he is not a muslim نو سو حدیثیں مجھے صبح سے کوئی سنا چکے ہیں تیرہ لاکھ اس نے مجھے آیتوں پر مجھے میری correction کر دی ہے کہتے he is a Jew انیس سال رہ کر آئے امامت کر آتا رہا باتے حضور this is what we have to be careful ہمارے مدارس میں لوگ جو ہیں نا وہ سپرسونک پیدا ہونے چاہیے حافظ ضرور ہوں لیکن حفظ کے ساتھ اس contemporary کی اوپر بھی اپنے پاؤں رکھ کے کھڑے گی یہ میری ایک عدب سے گنجائش ہے ورنہ یہ لوگ جو ہیں یہ walk over لے لیں گے ہم پر تو ہم ہر cricket کے میچ میں تو نہیں آرنا چاہتے ہیں کچھ میں ہمیں جیتنا چاہیے اب ہواپسکے ساتھ جو پسٹ جی ہمارے لے چاہیے ہمارے لے لگے کوئی ساتھ جاناری ساتھ جاناری ہمارے لئے ساتھ بھی ہمارے لئے ڈیرلی ڈیرلی جو ڈیرلی 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 موسیقی 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 ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ ایک وقت وہ تھا جب ہم مسلمان سارے ایک ہی دیئے کی روشنی میں آ جاتے تھے لیکن آج وہ وقت ہے کہ میری سپرد بھی مسلمان ہی مسلمان ہیں اور میں اپنے آپ کو سب میں گھرہ ہوا پاتا ہوں اور حضرت بلال تو بہت ہی شنورو والے لوگوں میں مسلمان تھے آپ کو پتا ہے کہ امیعہ کے گھرام کے اور حضرت ابو بکر نے انہیں گد لیا تھا اور ایک علم کے بارے میں جبرار صاحب ایک بہت اچھا واقعہ اسی انٹرینو میں ہے علم کے بارے میں کہ ان تک جب یہ حدیث پہنچی اب تو شاید لوگ کھل کر دی ہیں تو یہ بھی لوگ کھلی ہو تو جب یہ حدیث پہنچی کہ جو علم والا علم حاصل کرنے والا امسان ہے اس کے ہاتھوں میں جو سیاہی لگ جاتی ہے وہ جنگ میں شہید ہونے والے مجاہد کے برابر ہے یا اس سے بہتر ہے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ سیاہی میں رانگی ہے یہ ایک عشق ہے جو نبی کے ساتھ لوگوں کا تھا پانی تو وہ گھرنے ہی نہیں دیتے تھے نبی کا پاہن زمین بھی پڑھنے ہی نہیں دیتے تھے انہوں پری سے نہیں اُترنے دیا ابی حضرت صاحب نے واقعہ بتایا لیکن وہ بات سونتے تھے تو دونوں ہاتھ سیاہی میں رکھوڑ دیئے کہ میں بھی لما سکتا رہا ہوں میرے ہاتھوں کو بھی سیاہی میں رکھوڑ دیتے ہیں اچھا یہ جو نادر شاہ والی بات کی اس میں میرے ذہن میں بات آ رہا تھا علامہ اکبال نے سر اس پر ایک بہت اچھی نظم بھی لکھی ہوئی ہے اور اس میں آخری بسرا جس کا مجھے تھوڑا سا پارٹ جات رہا گیا میں اپنے خورت کروں گا کہ حلیت اٹھ گئی تیموز کے گھر سکتا ہے یعنی یہ 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 کہ آپ مجھے ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلاد صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ آپ ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں تجھے سوچتا تھا کہ تیموز کی کوئیٹی اٹھے گی اور یہ کھنجر اٹھا کے میرے سینے میں مجھے سویا ہوا سمجھ کے مار دے گئی اپن کسی نے بھی یہ نہیں کیا تو آپ تیموز کے درانے میں ہم یہ نہیں ہے یہ اس کی انہوں نے مجھے نکارتے ہیں اچھا مجھے اسی کسی یہ عبیت جب نہیں رہی مسلمانوں میں اور خاص طور پر اگر آپ دیکھیں یہ جنگِ آزادی ہوئی 37 میں تو اس نے مسلمانوں کو وہ چالیس چالیس پچاس پچاس لوگوں کو ایک ہی آدم پکڑ کے لے آتا ایک روح میں بٹھا دیتا درخت پر فانسی لگی دیتی ہے ہر آدمی انتظار کر رہا ہوتا تھا کہ میری باری کب آئے گی کسی نے باگنے کی بھی کوشش نہیں کرنا یعنی اس حد تک ہم میں بھی ہمتی آگئے تو پھر اس وقت اقبال نے خودی کا دیا کہ آپ خودی کو کہا غیرت کو کہا حمیت کو کہا مسلمانوں کو شاہین سے تشبیح دی پھر اس وقت یہ ساری باتیں جو تھیں وہ اقبال کو سکھانا پڑی اس قوم پر اور پھر آر بات میں اس راوی بے خودی بھی لکھا کہ خودی بھی اتنی نہیں اس کو پھر اس راوی بے خودی بھی ان کو اس میں انتہائی پڑی اور پھر یہ جو ایک چھوڑا سا بات ہے کہ اقبال صاحب ہمارے یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں تو وہ وہ انہوں نے جاپ کے دے گھدئی ہیں تو وہ وآہ �و ندا پہ بہتت تماما خودی موجود کے کچھا ہ scatter تو جب انہوں نے جاپ بے چھوڑی، دو MAL کھ pil تو اکبال کہ ہاں اکبال پر آکے بات رکھتی نہیں وہ عشق کی بات کرتا ہے امیتمنٹ کی بات کرتا ہے سب لوگ اس سے بات کرتا ہے تو عشق کو کمیتمنٹ میں جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ سمجھنا دیرنا آسان نہیں وہ کمیتمنٹ کی بات کرتا ہے اس نے کہا کہ بے خدر پور پڑات شہ نمرود میں عشق اگر ہم وہاں پہ اکل کیلئے اور لوجک کی باتیں راتے ہیں ابھی ہمارے ایک سورنٹ میں بات کرتا ہے بہت سے اسلام نے مذہب میں جس میں مراج کا واقعہ بھی انہوں نے لکھت کیا اس میں انہوں نے ایک بنا اچھا نگا کہ ایک کرسٹین نے اس کا جواب دیا ہوا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر مسلمان میں مراج ہے تو کرسٹینٹی میں بہت سے ایسی باتیں ہیں جس کا کوئی لوجکل جواب نہیں ملتا تو اگر اس کا نہیں ملتا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ہمارے اعتقاد کا حصہ ہے ہمارے یقین کا حصہ ہے ہمارے مذہب کا ایک پارٹ لیکن ہم نے نبی کی حال بات پیشتی کرنا ہے یہ صحیح ہے اور یہ صحیح ہوئی ہے اور حضرت ابوبکر کو آپ کا علم میں ہی ہے کہ صدیق کا لکھر اسی بات پر انجلا تھا جب انہوں نے کہا کہ لو جی اب آپ کا دوست یہ کہتا ہے کہ میں تو آسمانوں سے ہو کے آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہو کے آیا ہوں تو آپ یہ بات بھی تو مال لوگے اور انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہی ہے تو صحیح نہیں تھا تو اس پہ انہیں پہ وہ صدیق کا انجلا وہ صدیق کی تین شرطیں سر آپ نے بتائیے ہیں اس ماربللس ہم بھی کسی میں ہی ہیں ہمارے سٹوڈنٹس تو ہیں وہ ظاہر ہیں کہ کنوں کو بہت اچھی جانتا سمجھتے ہیں اور جو ہوسٹل سے آپ نے جانے کی بات کی وہ اب بھی چلے جا یہ ایک مردداری کی بات ہے کیونکہ میں ہوسٹل کا رسپانسیبل ہوں تو کچھرے دن میں سپرڈنٹ صاحب آئے یہ واقعہ ہوسٹل جا وہ چڑھ کے ایک طرف سے سیڑیاں کہ دوسری طرف جا کے پھر وہاں ٹینکی آجاتی ہے اس پہ جلے جاتے ہیں اس کی چھتے وہاں ٹینکی کی میں سوڑیاں لگیاں وہاں اتر سے چلے جاتے ہیں وہاں پہلے وہاں پھر یہ ہمارا پرابلم شاید اس وقت سے آئے جب علامہ صاحب جہاں رہتے تھے اس کے وہ بھی چلے جاتے ہیں تو میں جلال صاحب کا بہت شکر جدار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لئے وقت نکالا اور اتنی اچھی باتیں بتائیں جاہر آپ لوگوں کے لئے تھیں اور آپ لوگ سکھتے ہو یہ ہماری دنسٹری کا کلچر کا حصہ ہے کہ ہم ہر بے فکر کے لوگوں کو بلاتے ہیں چاہتے ہمارے سٹوڈنٹس ان کو سنیں ان کو سمجھیں اور اپنے اندر ایک شہور پیدا کریں اور اپنی دمیر ہے وہ اچھے پڑے لکھیں انسان کے طور پر تدار سکیں اور سوسائیٹی کے لئے بھی سوڑڈنگ سوڑی بڑڈ لیکچن ہralی اور ہے سوڑڈنگ میں نگمی روٹ کرقے پیدا抗ر سوڑڈ سوڑڈ emotionally سوڑڈ پیدا ہمو treatment ہم معاو شکریہ شکریہ تو سکرہ ہمامنہ ویجس میں ویجس آمنا نلویار شکریہ 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 آیت سلام موسیقی